کسی جہاں رائپور کا ایمز اسپتال سوشمہ سوراج کی ہی دین ہے اور تین منٹری کے خوب میں دوہزار ایک میں سوشمہ سوراج نے رائپور میں ایمز کھولنے کا پرستہ رکھا تھا اور ایک مہینے بعد انہوں نے خود آ کر سلکہ چینگی کیا اور وہی شروع یہ اسپتال کرایا اور دیش میں چھے ایمز اسپتال ہیں انہی کی دین ہیں جس میں رائپور کا ایمز گی ہے شامل اور سوشمہ سوراج نے خود تبکالین مکھے منٹری عجیر جوگی سے چاچا کر زمین کے لیے انہیں زمین کے لیے رازی کیا تھا اور سوشمہ سوراج تو نہیں رہی لیکن یہ اسپتال آج بہت سے لوگوں کے لیے دیون دائنی بن گیا ہے اور یہی وہ ایمز اسپتال ہے جہاں دلی اسپتال میں ان کا علاق چلا محض تین گھنٹے پہلے انہوں نے ایک آخری ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے انوچھے تین سو سکتر کی ہٹنے کو لے کر موڈی کو بدھائی دی اور کہا کہ اسی دن کا مجھے انتظار تھا اور اس کے بعد سے ہی ان کا ان کی سینی میں درد کی شکایت انہیں ہونے لگی اور جب تبیعہ زیادہ بگڑنے لگی تو پرداد جنون نے انہیں ایمز اسپتال میں بھٹی کر آیا جہاں دل کا دورہ پڑھنے کے وجہ سے سوشمہ سوراج کا ندھند ہو گیا تو باڑے خبر جہاں رائیپور کا ایمز اسپتال سوشمہ سوراج کی ہی دین ہے اور دوہزار ایک میں سوشمہ سوراج نے پرستاو رکھا تھا اسے بنانے کو لے کر تو چھتیز گر میں بھی اسے تیک ایمز اسپتال ہے جس کی بنوانے کو لے کر ایک پہل سوشمہ سوراج کی گئی تھی اور زیادہ جہنکاری کے ساتھ ہیمن شہرمہ ہمارے صرف اون لائن پر جڑ گئے ہیں ہیمن جیسا کہ چھتیز گر میں بھی اسے تیک ایمز اسپتال کو بنوانے کو لے کر جس شروعات کی تھی وہ سوشمہ سوراج نے ہی کی تھی ہمارے صرف اون لائی تصویریں ہمیں مل جائے ہیں جہاں پر اوم بللہ جی بھی سوشمہ سوراج کی نواز پر پہنچ گئے ہیں انہیں شدھانچی دینے کے لیے تو لوگ سبح سپیکر اوم بللہ شدھانچی دینے کے لیے پہنچے ہیں سوشمہ سوراج کے نواز پر اور ان کے پرواد جنووں سے ملتے ہوئے یہ لائی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں ہیمز اسپہ ہیمز جوڑے ہوئے ہیں ہیمز اب بات کو پورا کیجئے لیکن جس طریقے سے کل پورو ویدیس مطری سوشمہ سوراج کا نیدھن ہوا دلی کے ایمز میں انہوں نے انتیم سانس لی اور ستیز گھر سے بھی کافی جوڑاؤں کر رہا ہے جو راکبور میں اینس ہے وہ انہی کی ہی دین ہے پورے اینس اسپتال کے نیو پورا ویدیس مطری سوشمہ سوراج نے ہی رکھی تھی دوہزار ایک میں جب وہ مطری تھی تو اس کا پرستاؤں انہوں نے دیا تھا اور پرستاؤں دینے کے ایک مہینے بعد خود راکبور پہنچ کر انہوں نے اس کا پرستاؤں یہاں پر رکھا اور اس کے ایک مہینے بعد یہ جو اسپتال ہے وہی سے ہی شروع ہو گیا تھا آج اس سمیہ دیکھا جائے تو چھے جو اینس اسپتال ہیں ان کا پرستاؤں سوشمہ سوراج نے رکھا تھا اور سبھی جو اینس اسپتال ہیں انہی کی ہی دین ہیں خود اس سمیہ کے جو پتکالی مکہ منتری تھے عجید جوگی ان سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور ملاقات کر جمین دینے کے لئے انہیں راجی کروایا تھا اور اس کے بعد اینس اسپتال شروع ہو گیا تھا حالت کہ آج ہمارے بیچ گیندری یا منتری سوشمہ سوراج جی نہیں ہے لیکن آج بھی وہ اسپتال کروڑوں اور آجاروں لوگوں کی جیون کی رکھا کر رہا ہے لگتار وہ اسپتال میں بڑے دور دور سے گریب اور جو مزدور ہیں وہ علاج کرانے آتے ہیں تو خاصا جوڑا ہونا سے رہا ہے اس کے علاوہ لگتار وہ 36 گھر کے دورے پر بھی رہتی تھی چاہے بیج مہن اگروال کی میں اجھکر کرنا چاہوں گا بیج مہن اگروال کے نیواز میں جب جب وہ رائپور آتی تھی بیج مہن اگروال کے نیواز میں وہ ضرور جاتی تھی ایک خاصا جوڑا ہو بیج مہن اگروال سے ان کا رہا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر رمند شنگ نے بھی انہیں صدیانجری جی انہوں نے بھی ٹویٹ کی ہے انہوں نے بھی ان کے ساتھ جو پل انہوں نے گجارے ہیں ان کو یاد کیا ہے تو اس طریقے سے خاصا جوڑا ہو چکتے گھر سے ان کا رہا ہے اور ابھی جو جانکاری ہمیں بل رہی ہے جو پورا ان کے منتے ڈاکٹر رمند شنگ ہے وہ دس پجے یہاں دلی کے لئے روانہ ہوں گے وہ ابھی دلی پہنچ کر سوسما سوراج جی کو صدح جلی دیں گے اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں یہاں کے جو بھائسپا نیتا ہے چاہے بیج مہن اگروال کی بات کروں راجی شمولاد کی بات کروں سبھی جو بھائسپا کی کنتاور نیتا ہے وہ یہاں سے دلی کے لئے روانہ ہوں گے اور وہاں دلی پہنچ کر سوسما سوراج کو صدح جلی دیں گے جیسا کہ ہمانت بھارتی راجیتی کی اگر بات کر لی جائے نہ صرف بیجیتی کے لئے بلکہ پوری بھارتی راجیتی کے لئے ایک بڑی شتی کی بات ہے جہاں سوسما سوراج کا ندھن ہوا ایسے میں انہیں شردھان جی دینے کے لئے جیسا کہ کچھ لوگوں کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے کون کون انہیں شردھان جی دینے کے لئے دلی کے لئے روانہ ہو سکتا ہے آج کے سپسٹیزگر سے بات کی جائے تو پھر مکھونٹے دکٹر رامان سینگ پورو منتری بیشبہانا گرول پورو منتری راجیتی سپنا سے تمام جو بیجی پی کی کند آور نیتا ہے اس کے علاوہ جو بیجی پی کے ہنچے پردیش سوراج شاہ میکر موچ انڈی وہ بھی دلی جا کر دوسرے دل سے بھی کسا جوڑا ان کا رہا ہے جس طریقے سے راہول گاندھی نے ٹوئٹ کر کہا کہ دل سے اوپر اٹھ کر وہ پاتے کرتی تھی لگتا جس طریقے سے جب جیس منتری سپنا سوراج تھی تب انہوں نے کئی ایسے کام کیا جن کے لے کر چرچہ کافی جو سورچ ہوئی تھی پاکستان میں جا کر کس طریقے سے وہاں پر راشتریہ دیویشن میں جا کر پاکستان کو وہ کیسے گریاتی تھی یہ بھی اس طریقے سے ہم نے دیکھنے کو ملا تھا تو ایک سفاش ابھیجیس منتری کے روپ میں انہوں نے اپنا کارکال گجارا تھا حالکہ ایک سنیوگ بھی ہے جس طریقے سے بھارت تین سو ستر سرکار نے ہٹائی ہے اپنی ندھن کے تین ہٹے پہلے ہی انہوں نے تمام جیزوں کو لے کر پردھا منتر میند رمودی کو بڑھائی دی تھی اس کے علاوہ ابھیسہ کے بھاسن کی بھی جمکرداری پنو نکی تھی تو حالکہ ہماری پیچھ وہ نہیں رہی ہیں لیکن ان کی یادیں نشطور پر چھٹیزگر سے بھی جوڑے ہوئی ہیں تمام جیزوں کو نیتا ہے نہ صرف بھاسپا کے بلکہ کانگریس کے تو کہ خود مکہ مطریب بھوپیل پھگیل نے کل ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ ایک اگھائی ختم ہو گئے ہے راچیتی کا تو کہ سوشبہ سورال جی ایک بہت اچھی وقتہ تھی تو سبھی چھٹیزگر کے لوگ چاہے وہ بھاسپا کے ہیں کانگریس کے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پورا مکہ مطریب جوگی کیونکہ جس میں امس کا گھائٹن ہوا اس سمیں وہاں پر مکہ مطریب جوگی ہی تھے نیو جیسے ہمیں رکھی گئے تھی اس سمیں مکہ مطریب جوگی ہی تھے تو ان سے بھی خاصہ جڑا رہا ہے تو اس لیے لگتا ہے جو چھٹیزگر کے نیتا ہے وہ دلی جائیں گے اور وہاں پر جائیں گے شکدان جلی سوشمت وراجی کو دے گئے ہیمن جیسے کہ پردھان منٹری نارین موڈی نے بھی ٹویٹ کیا اور ٹویٹر ہینجل پر کافی سکریے نظر آتی ہیں سوشمت وراج لہٰذا اسی کے مادہم سے انہوں نے تمام لوگوں کی مدد بھی تھی چاہے وہ پاکستان سے کچھ لوگوں چھوڑانے کی بات ہو یا دوسرے مسئلے ہوں تمام مسئلے انہوں نے اس کے مادہم سے سلجھائے ہیں لہٰذا ٹویٹر پر شکدان جی دینے کا دور چھتیز گھر کی راجیتی سے کنکن کا دیکھا گیا ہے یا ان کے بارے میں کنکن لوگوں نے لکھا ہے دیکھیں سب سے پہلے جو چھتیز گھر کے مکہ منٹری ہیں بھوپیس بگیل انہوں نے ٹویٹ کر سوشمت وراج جی کو شدان جلیتی ہے اس کے علاوہ جو بھائشپا کے راچری اوپاٹھیکش ہیں ڈاکٹر رامن سنگ انہوں نے ٹویٹ کر شدان جلیتی ہے اس کے علاوہ تمام جو چھوٹے آپ بڑے نیتا ہے چاہے راجیس مورد کی بات کروں بیجوان اگروال کی بات کروں چاہے عجیس انراکر کی بات کروں سبی جو تمام پورو منٹری ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کر سوشمت وراج کو سندھا جلیتی ہے سوشمت وراج جی کافی اچھی وقت تھی کیونکہ جس طریقے سے وہ دیویشن میں جا کر جس طریقے سے بھارت کا پکش رکتی تھی اور انہوں نے منٹری رہتے ہوئے بھارت کا دنکہ بھی بجوائے تھا اور خاصی امیدیں اور لوگوں کی انچے تھی کیونکہ جب جب لوگوں کو مطلب کیا سکتا ہوتی تھی تو سیدھا ٹویٹ سوشمت وراج جی کو کرتی تھی اس کے بعد سوشمت وراج کا اتنا لگاؤ لوگوں سے تھا پر وہ سمجھتی تھی دو گرد لوگوں کی دورت اس ٹویٹ کو سنگیان میں لیتی تھی اور جو انچے بن پڑتا تھا وہ نشی طور پر کرتی تھی ہیمن جیسا کہ سوشمت وراج کو ویقتت ہو رہی ہیں جہاں پر ان کا ہر لگ بھگ راجے سے کہیں نہ کہیں جڑاو رہا ہے چاہے وہ مدی پردیش ہو یا دلی ہو ہریانہ ہو پنجاب ہو کہیں دے ہو 36 گر میں بھی ان کا خاصا لگاؤ رہا ہے ایسے میں جو لوگ دلی نہیں جا رہے ہیں انہیں شردھان جی دینے کے لیے لیکن بیجوی مکھیالے میں ہی انہیں شردھان جی دینے کو لے کر کس طریقے سے کاریکن بکھا گیا ہے دیکھیں حالاکہ یہاں پر بیجوی دفتر پر کوئی ایسی ستنہ نہیں ہے کہ انہیں سردھان جلی دی جائے گے کیونکہ تمام جو بڑے نیتہ ہیں وہ دلی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر رمان سنگھ کی بات کروں چاہے تمام جو پورو منتری ہیں بیجوہ نگروال راجے سمودہ رجے چندرہ کر یہ سبھی جو نیتہ ہیں وہ دلی جائیں گے حالاکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ دلی سے آنے کے بعد یہاں پر کیونکہ ایمس سے جوڑا ہو رہا ہے سوشنا سوراج کا کیونکہ اونی کی ہی دین ایمس ہے تو وہاں پر کچھ کارک رم ہو سکتا ہے حالاکہ ابھی ادھیکارک طور پر اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن چلی احمد آپ کو روکنا چاہیں گے اس وقت تمہیں ساتھ پون لائن پر دیپک تیوائی جی پون لائن پر جوڑ گیا ہے جو کہ بی جی پی سے یوبان نیتہ ہیں بہت سواگت ہے آپ کا دیپک جی جیسے کہ کافی دکھت خبر ہمیں ملی ہے سوشنا سوراجی نہیں رہی ہے ایسے میں ایسے کونسی بات ہے جسے آج کے دن آپ یاد کر رہے ہیں ایسی بہت سی بات ہے ہماری دیدی کا جانا ہماری پورو سانسط کا جانا ہمارے ویڈیسہ کی جنسہ کی یہ بہت بڑی شکی ہے یہ آج ہزاروں لازوں لوگ کی جنسہ میں دیدی کی دل میں نواد کرتی ہیں انہوں نے ہمیتہ کہا جب بھی ویڈیسہ آج پہلی بار چناؤ ڈڑا گی ویڈیسہ میرا انسیم پڑا ہوگا ہم نے جہیں ویڈیسہ پہ چھوڑ کے نہیں جاؤ گی یہ ہی ستھ ہوا ویڈیسہ سے ان کا انسیم بار چناؤ ڈڑنا اور چناؤ ڈڑنا اور چناؤ ہوا یہاں کی کتنا ہوں نے ہمیں سا یاد کرے گی ویڈیسہ کے بکات کے لیے انہوں نے بہت خام کیا یہاں کا میڈیکل کالیج یہاں کا بائی پاس روڑ اور یہ آڈڈوریم کو زیادن کرنے کے لیے انسیم بار ڈیڈی کا اپریل میں ویڈیسہ آج پڑا تھا ایک بڑا آڈڈوریم ڈیڈی نے بنا کی دیا اور چھوٹے چھوٹے کار کرتاک ہمیں سا ڈھیان کرتی تھی اس کی بڑی نیتا ہوگے نیتا پرتی پاس ڈھینگ لوگ تباہ میں ویڈیسہ منتری رہی لیکن ہمیں چھوٹے چھوٹے کار کرتا ہوں ہمیں سا ڈھیان کرتی تھی اور ایسے ویڈیسہ سے دو بار سانسد رہی ہیں سسنا سورات جی ایسی میں زاہر طور پر بار بار ان کا آنا جانا ویڈیسہ میں رہا ہوگا اور آپ کی بھی کئیوں بار ملاقات ان سے ہوئی ہوگی ایسی کونسی خاص بات ہے جو آج کی دن آپ اسے یاد کرتے ہیں جب دیڈی سے میرا پہلی بار ملاقات ہوئی تھی دیڈی کا مجھتا نہیں آئی تھی لو مارک 2009 کی بارت اس کی نسکیٹ ہوا تھا میں دلیوں سے ملنے گیا تھا تو اسی سام کو دیڈی کا موپال آج من ہوئی تھی کہ آپ دیڈی سے کیسے جائیں گے میں نے ٹرین سے نہیں میں نے ساپ سوائی جائے سے چلیے میرے دیئے سے شوچے کار کرتا ہوں کو اپنے ساپ سوائی جائے اس کی بدل کی چیزیں اٹھا کے لئے کے آئے بلکل یہ دیکھٹیٹ ہی ان کا ایسا تھا جو باقی میں ہر کوئی انہیں یاد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے بہت شکریہ ہمیں ایسا جننے کے لئے تمام باتچیت کے لئے دیپک جی اور لگتار ہمیں ایسا ہیمن جڑے ہوئے ہیں ہیمن جیسا کہ آپ پر ذکر کر رہے تھے انہیں شردھان جی دینے کا بھی دور جاری ہے چاہے وہ دلی ہو لیکن کہیں نہ کہیں غمگین ماحول 36 گھر میں بھی بہت دیکھا جا رہا ہے تو کس طریقے سے ماحول دیکھا جا رہا ہے اور بی جی پی کی طرف سے اگر بات کر لی جائے تو کس طریقے سے انہیں شردھان جی دینے کو لے کر کارکرم رکھی جا سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہی ان کے نیزن کی خبر سنائی پڑی اس کے بعد ہی لگتار چاہے چطرکڑ کے آن کہ عام لوگ ہوں چطرکڑ کے بھاجپا کے نیتا ہوں سبھی اس طرح در آگ ہے خود ہمارے کل مکہ منتلی پورو مکہ منتلی ڈاکٹر زمان سنگھ سے بات سیت ہوئی وہ بھی کافی مایوس تھے کیونکہ لگتار تین بار کمانتل رہے ہیں اور لگتار ستیسگر میں سسوہ سوراج کا دورہ ہوتا رہا ہے تو ان سے بھی خاصا جڑا ان کا تھا اور راشتری لیبل پر بھی لگتار ان سے ملاقات ڈاکٹر زمان سنگھ کرتے تھے تو سب سے زیادہ ڈاکٹر زمان سنگھ سے خاصا جڑا ان کا رہا تھا اس کے علاوہ میں نے بار بار چکر یہ کر رہا ہوں پورو منتری بریج مہن اکروال کا بریج مہن اکروال کا بھی خاصا جڑا ان سے رہا ہے اور جیسے ہی نیزن کی خبر آئی وہ بھی اس طب درائے گئے تھے پورا چھتیسگر گمگین محول میں ہیں کیونکہ خاصا جڑا چھتیسگر سے رہا ہے لگتار بار بار دورے پر وہ آتی تھی اس کے علاوہ ایمز کا پرستہ انہوں نے رکھا ایمز کے نیو انہوں نے رکھی تک کالین مکہ منتری سے انہوں نے جامین کے لئے راجی کروایا تو تمام ایسی چیزیں انہوں نے کی تھی آج اتنے بڑا اسپطال راپور میں بن کر چل رہا ہے اور تمام جو ہزاروں لوگ ہیں وہ اسپطال میں علاج کروا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آج اگر میں بات کروں تو اسپطال پرابندن بھی آج سکمہ سوراج کو سندھان جلی دے گا ہمیں جو ابھی چینکاری ملی ہیں بلکل باکھے کیونکہ ایم سے ہونے کی نہیں ہوتی بلکل سکمہ سوراج کے ندھان کے بعد واقعی میں ہر طرف گمدین ماحول ہے اور ہر کوئی انہیں اس وقت یاد کر رہا ہے کیونکہ ایسے تمام ساری کام ہیں ان کی راجیتی سے الگ ہٹ کے بھی جیسے انہوں نے کافی پر مقتصر کیے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جونے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اور اسی بی چھتیز گھر سے خبر جہاں چھتیز گھر آدیواسیوں کا گھر